موت سے چھے دن پہلے یعنی آٹھ جون کو ایکٹر سوشاند سنگھ راجپوت اور ان کی گرل فرنڈ ریا چکروتی کے بیچ کیا ہوا تھا سوشاند سنگھ راجپوت کی بہن جو موت کے دن سب سے پہلے سوشاند کے فلات پر پہنچی تھی آج اس نے بڑا خلاصہ کیا میتو سنگھ نے سوشاند اور ریا چکروتی کے رشتے کو لے کر پولیس کو چونکانے والا بیان دیا ہے سوشاند کی بہن میتو نے بیہار پولیس کو بتایا کہ ریا سوشاند کے گھر میں تانترک بلاتی تھی میتو نے یہ بھی بتایا کہ ریا کی اجازت کے بینا میتو بھی اپنے بھائی کے گھر نہیں جا سکتی تھی انہیں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا سوشاند سنگھ راجپوت کی ایکس گرل فرنڈ نے بھی سوشاند اور ریا کے ریلیشنشپ کو لے کر کئی سیکرٹس بتائے ہیں دیکھیں ریا چکروتی پر سوشاند کے گھر والوں کی چاہ چیٹ آج جون کی شام ریا چکروتی نے فون کر ان کے اور سوشاند کے بیچ ہوئے جھگڑے کے بارے میں بتایا تھا جس کے بعد اگلے ہی دن میں سوشاند کے باندھرا اس تھدھ گھر کچھ دنوں کے لیے چلی گئی تھی سوشاند نے بتایا کہ ریا خود کے اور ان کے سامان کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی اور شاید اب واپس لوٹ کر نہیں آئیں گی سوشاند اس واقعے سے کافی دکھی اور پریشان تھے میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی میں وہاں چار دن رکھی میرے بچے چھوٹے ہیں اس لیے میں بارہ جون کو باندھرا سے لوٹی میں نے لوٹتے سمیں بھی سوشاند کو سمجھانے کی کوشش کی میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ سوشاند ایسا کوئی قدم اٹھا سکتا ہے شروطی موڈی کا پتہ ڈھونڈ نکالا ہماری انویسٹگیشن میں پتہ چلا کہ شروطی موڈی دراصل ریا چکرورتی اور ان کے بھائی شووک چکرورتی کی مینیجر رہ چکی ہے سوطروں کے مطابق مومبئی پولیس بھی شروطی سے پوچھتاچ کر چکی ہے ہم گورے گاؤں گوکل دھام کے اس عمارت میں پہنچے ہیں جس عمارت میں شروطی موڈی رہتی ہیں شروطی موڈی وہ کردار ہیں جو ریا چکرورتی اور شووک چکرورتی جو ہیں ان کے ساتھ میں ان کے مینیجر کے روپ میں کام کرتی تھی اور ریا اور شووک کے اور سوشاند سنگھ راجپود کی جو کمپنیاں تھی اس کی دیکھ رہے کرتی تھی ان کے گھر پر بھی دیکھ رہے کرتی تھی مینیجر کے روپ میں کام کرتی تھی سوسائیٹی کے کچھ میمبر سمار ساتھ ہیں سوشاند سنگ کیس میں بیہار پولیس کی ریڈار پر چھے لو ریا ان کے ماتا پیتا اور بھائی شوک شامل ریا کا بھائی سوشاند کی کمپنی میں پارٹنر تھا دستاویز میں ریا کے بھائی شوک چکرورتی کا بھی نام ہے جبکہ دستاویزوں میں ویٹنس کے طور پر شروتی موڈی کے سگنیچر ہیں بیہار پولیس سوشاند کے ڈاکٹرز اور سائیکیٹریس سے بھی پوشتاج کر سکتی ہے سوشاند کے دوست سدھارت پیٹھانی سے بھی ہوگی پوشتاج اتنا ہی نہیں پولیس سوشاند کے بینک سٹیٹمنٹ کو لے کر ان کے چارٹرڈ ایکاؤنٹ سے بھی پوشتاج کرنا چاہتی ہے سوشاند سنگھ راجپوت کے پیتا کےکے سنگھ اپنے بیٹے کی موت کے لیے ان کی گل فرینڈ ریا چکرورتی کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں وہیں سوشاند سنگھ راجپوت کی ایکس گل فرینڈ انکیتہ لوکھنڈے بھی سوشاند سنگھ راجپوت کے پریوار کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ انکیتہ لوکھنڈے کو سوشاند اور ریا کے جیون سے جڑے کئی سیکریٹ پتا ہیں جو وہ ان کے پریوار کو بتانا چاہتی ہیں ساتھ ہی پولیس کو بھی بتانا چاہتی ہیں ایدھر بیہار پولیس سوشاند کے بینک ڈیٹیلز بھی کھنگھالنے میں جھٹی ہے جس کے تحت بیہار پولیس مومبائی میں کورٹیں ماملے سے آپ کا کوئی سمبند نہیں ہے پھر بھی اگر آپ کے پاس کہنے کے لیے کوئی ٹھوس بات ہیں تو اسے مومبائی ہائی کورٹ میں رکھیے سوشاند کی گل فرینڈ رہی ریا چکرورتی نے سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کر اپنے خلاف سوشاند کے پتہ کی طرف سے پٹنا میں درج کروائی گئی ایف آئی آر کو مومبائی ٹرانسفر کرنے کی مانگ کی ہے ریا نے دلیل رکھی ہے کہ جانچ پہلے سے ہی مومبائی میں کی جا رہی ہے بیہار کی پولیس مومبائی پریوار عدالت کے بیٹ سوشاند سنگ راجپود کی موت کا کیس نت نیا اینگل بدل رہا ہے سوشاند کے پریوار نے ایک اور بڑا خلاصہ کر مومبائی پولیس پریوار راجپود کی موت کی وجہ سیوسائیڈ ہی تھی یا کچھ اور اگر سیوسائیڈ تھی تو سوشاند سنگ راجپود کو آخر وہ کون سی بات تھی جس نے انہیں ایسا قدم اٹھانے پر مجبور کیا اس معاملے میں جانچ کا لمبا ہونا تیہ ہے کیونکہ مومبائی پولیس بیہار پولیس اور اب عدالت کی انٹری نے کیس کے گتھی کو سلجھانے کی جگہ اب تک اور الجھا دیا ہے اب دیکھنا ہے سوشاند سیوسائیڈ کیس کے علاوہ اس وقت ایک اور خبر کی سب سے زیادہ چرچہ ہے وہ ہے پانچ اگرس کو ایودھیا میں ہونے والا بھومی پوجن شری رام کی ایودھیا ایک نیا اتحاس لکھنے کو تیار ہے زور شور سے تیاری بھی چل رہی ہے ایودھیا کے لوگوں کو پردھانمتری نریندر مودی کا انتظار ہے لیکن الجھن کی ایک خبر آج ایودھیا سے آئے ہج رام مندر کے سہائق پجاری پردیت داس اور سولہ پودیس والوں کی کورنا رپورٹ پوزیٹیو آگئی پردھانمتری نریندر مودی کے سواگت کے لیے ایودھیا تیار ہے گلی محلہ سڑر چوک ہر طرف اتصو کے رنگ ہے شبوترا ایودھیا کا چپا چپا رام کی انبھوٹی سے گونج رہا ہے بھومی پوجن سماروح سے پہلے ایودھیا میں ہر طرف ساکشات رام درشن دیکھ رہا ہے تصویریں یہاں پہ دیواروں پہ پھینٹ کی جاری ہیں جس میں بھگوان رام کے پورا جیون دکھایا گیا ہے یہ ساکشات مہاویدیالیہ سے نیا گھاٹ تک اس طرح سے پینٹ کی جائیں گے ہمارے ساتھ آرٹسٹ لوگ بھی ہیں جو یہ پینٹ کر رہے ہیں کیا کیا آپ لوگ اس میں پینٹ کر رہے ہیں اس میں ہم لوگ بھگوان رام کے چترل سے ان کے بالے وسطہ سے لے کر کے ساری ان کی بیوگرافی کا چترل کیا جا رہا ہے جو بھی رامارا کے چترل تھا وہ سارے چترل ہم کر رہے ہیں جب بھگوان رام جو بند سے لوٹے تھے وہ بھی چترل اس میں دلسائے گیا ہے اور ماتا شیٹا کا جب اگنی پرچھا ہوئی تھی وہ بھی سب دلسائے گئے ہیں تصویریں دیکھئے اور محسوس کیجئے پانچ اگست کو شری رام کی ایودھیا کیسی دیبتمان ہونے والی ہے ایک ساکھ چار تصویر دیکھئے یہ ایودھیا کی انٹری ہے جہاں بھو گیٹ بند کر تیار ہے یہ چھہکتر سیڑھیوں والا ہنوان گڑھی ہے جس کی ساپ سفائی زبردست کی گئی ہے تلسی اوڈیان کی طرف جانے والی سڑک دیکھئے رام جن بھومی نیاز تیرت کے دفتر سے لے کر بھومی پوجن ستھل تک ہر طرف ایودھیا دمک رہی ہے ایودھیا تیار ہے پردھان منتری موڈی کا انتظار ہے بارش اور کورونا کال کو دیکھتے ہوئے شہر میں چار ہیلی پیٹ بنائے گئے ہیں پردھان منتری ہیلی پیٹ پر اترنے کے بعد سیدھے سمارو ستھل جائیں گے یہ جو راستہ ہے اسی راستے سے پردھان منتری ہو کر گزریں گے اس طرف ہمارے ساکت مہا ویدیالے ہے جہاں پر پردھان منتری کا ہیلی کافٹر اترے گا اور اس کے بعد یہاں سے جائے گا اور آگے رام جن بھومی کا جو گیٹ ہے اس کے اندر پردھان منتری چلے جائیں گے تیاری ہر طرف پوری ہے پرشاسنک، دھارمک اور کورونا کال میں برتے جانے والے احتیاط تینوں کو لے کر انتظام کر لیے گئے ہیں بھومی پوجن سماروخ کے دوران حج فیرائے جائیں گے دیپا والی ابھی دور ہے لیکن آیودھیا میں دیوالی آ گئی ہے پانچ اگست کے لیے یہاں دیئے بنائے جا رہے ہیں گھر گھر دیئے جلائے جائیں گے سریو ندی کے کنارے دیئے جلیں گے ایسا کہا جا رہا ہے پوری آیودھیا اس دن دیپا سے جگمہ گائے گی قریب تین لاکھ دیئے تیار کرائے جا رہے ہیں اور یہ آیودھیا کا جیسنگ پور علاقہ ہے اور یہاں پہ گھر گھر دیئے بنانے کا کام چل رہا ہے یہاں ڈیڑھ لاکھ دیئوں کا آرڈر دیا گیا ہے کتنے دیئے آپ بنا رہے ہیں اس میں سے ڈیڑھ لاکھ آپ ڈیڑھ لاکھ بنا رہے ہیں تو کتنا ٹائم لگے گا اس کو بنانے میں آپ کو کئیار ہوگا ہمیں چار دن ہوا ڈاڈر ملے اور لگھرک کئیار کھل ملا کر بھکتی کا ماحول تریتا یک والا ضرور ہے لیکن کورونا کال کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے موکش پوجاری ستیندر داس کا دعویٰ ہے کہ رام لالا کو کیا پہنایا جائے گا کیا بھوگ لگایا جائے گا سب کی تیاری ہو رکھی ہے جو کی وہ بھدوار دین ہے ہرے رنگ کا کپڑا بھدوار کے دینے پہراتے ہیں اور اس لیے ہرے رنگ کا کپڑا لوگوں کچھ لوگوں کے بیچار آیا پینائے بھگوات رنگ پہرائے جائے وہ سب مانا جاتا ہے لیکن جیسا کی پرمپرہ رہی ہے کہ ہر دن کے لیے وہ اسی پرکار سے بھدوار کو سہرہ بھی پہرائے جائے گا مالا فون سے مندر کو سجائے دیا جائے گا اور اس کے بعد میں آئیں گے درسن کریں گے اور درسن کرنے کے بعد ان کو تھیلک لگا دیا جائے گا اور اس کے بعد مالا پہرائے دیا جائے گا اور وانگ بس دے دیا جائے گا پرشاند دے دیا جائے گا یہ ہمارے بھر سے ہوگا بھکتی کے رنگ میں اتصاؤں کے ماحول میں ایک ایسی خبر بھی آئے جس نے لوگوں کو چنتت کر دیا پانچ اگست کو بھومی پوجن ہے اور رام جن بھومی کے سہائک پجاری پردیپ داس کورونا پوسٹیپ پائے گئے ہیں ساتھ ہی مندر کی سرکشہ میں تینات سولہ پولیس سوالوں کی کورونا ریپورٹ بھی پوسٹیپ آئی ہے آیودھیا سے کورونا کی اس خبر کے بعد چوکسی اور بڑھا دی گئی ہے کورونا گائیڈ لائنز کا کڑائی سے پالن ہو رہا ہے باہری لوگوں کی آیودھیا میں انٹری پر نظر رکھی جا رہی ہے رام جن بھومی نیاز تیرت نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ پانچ اگست کا سماروہ دیکھنے کے لیے نہ آئے گھار میں اسے ٹیلی ویجن پر ہی دیکھیں ویسے بھی پردھان منتری جس بھومی پوجن سماروہ میں شامل ہونے والے ہیں اس میں صرف دو سو لوگوں کو شامل ہونے کا نیوتہ ہے آپ کسی ڈاکٹر سے کیا امید کرتے ہیں کیونکہ اب جو رپورٹ ہم آپ کو دکھائیں گے وہ بہت ہی چونک آنے والی ہے ڈلی سے یہ چونک آنے والی خبر ہائی ہے ایک ایسا ڈاکٹر سامنے آیا جس نے پولیس کے سامنے قبول کیا کہ وہ سو انسانوں کا قتل کرنے کے بعد شکار کی گنتی کرنا ہی چھوڑ چکا ہے یہ ڈاکٹر ہے سیریل کلر دیویندر شرمان ڈلی پولیس کی کرائیم برانچ نے ہتیا کے ایک معاملے میں پرول کی عوضی ختم ہونے کے چھے مہینے بعد ڈاکٹر دیویندر شرمان کو گرفتار کر لیا ہے سو سے زیادہ مانڈر کا آروپی گیارہ سالوں میں عوید روپ سے ایک سو پچھس لوگوں کی کیڈنی ٹرانسپلانٹ کر کمائی کرنے والا پولیس کے ہتھے چڑھا یہ ڈاکٹر دیویندر شرمان اور ڈاکٹر ڈیتھ ہے پولیس کے مطابق سو قتل کے بعد اس نے گنتی کرنا چھوڑ دیا پولیس نے اسے سیریل کلر اور ہریانہ کا سب سے بڑا جلاد نام دیا ہے راجستھان کی جائپور پولیس کو اس کی پیرول جمپنگ ماملے میں تلاش تھی ڈاکٹر ڈیتھ کی کرائنگ فائل میں اتنے ابراد درج ہیں کہ آپ سنیں گے تو چونک جائیں گے ڈلی، اتر پردیش، ہریانہ اور راجستھان پولیس سرگرمی سے اس ڈاکٹر کی تلاش کر رہی تھی ڈاکٹر ڈیویندر شرما کی حیوانیت کا پورا قصہ سنیں گے تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ایک ڈاکٹر کیسے اتنا بڑا حیوان بن سکتا ہے اصل میں ڈیویندر شرما نے درجنوں ٹرک اور ٹیکسی ڈرائیور کو موت کے گھاٹ اتارا ہے یہ لوگوں کی ہتیا کر ثبوت مٹانے کے لیے ان کے شبوں کو اتر پردیش کے کاس گنج کی ہجارہ کینال میں فیک دیتا تھا تاکہ مگرمچ کھا جائیں اور پولیس اس تک نہیں پہنچ سکے پولیس دیویندر شرما اب ایک پیشے ورڈ ڈاکٹر سے سیریل کلر بن چکا تھا اس نے لوٹ کے مقصد سے کئی ٹیکسی ڈرائیوروں کی ہتیا کی اور ان کے شبوں کو کاس گنج کی نہر میں فیک دیا اس نہر میں کافی مگرمچ ہوتے تھے جو کہ ان شبوں کو کھا جاتے تھے جس کے چلتے پولیس ان شبوں کو ریکاور نہیں کر پاتی تھی اس کے بعد دیویندر شرما لوٹی ہوئی ٹیکسیوں کو یا تو بیش دیتا تھا یا پھر میرٹ کے کباریوں سے کٹوا دیتا تھا لیکن ہتھیارے ڈاکٹر کے نرسنگھان کا یہ کھیل بہت دنوں تک چھپا نہیں رہ سکا دو ہزار چار میں پولیس نے دیویندر شرما کو کڈنی ٹرانسپلانٹ ریکٹ کے معاملے میں گرفتار کیا تھا دیویندر جائپور بل لب گڑ گرو گرام میں چل رہے کڈنی ٹرانسپلانٹ گروہ میں شامل تھا ٹرانسپلانٹ کے لیے ڈونر کا انتظام کیا تھا جس کے لیے ہر ایک ٹرانسپلانٹ پر اسے پانچ سے ساتھ لاکھ روپے ملتے تھے دو ہزار آٹھ میں اس ڈاکٹر ڈیتھ کو گڑ گاؤں کوٹ نے ایک کس ٹیکسی ڈرائیور کے ہپتھیا کے معاملے میں موت کی سزا سنائی تھی ڈاکٹر دیویندر شرما کڈنی ٹرانسپلانٹ کانڈ کے بھی مکھے آروپیوں میں سے ایک رہا ہے گڑ گاؤں پولیس نے اسے گرفتار کیا تھا اس پر آروپ ہے کہ اس نے لگ بھگ ایک سو پچیس لوگوں کی کڈنی اوے طریقے سے ٹرانسپلانٹ کرائے تھے ڈلی پولیس کی کرائیم برانچ کو یہ گپت سوچنا ملی تھی کہ روکٹر دیویندر شرما دلی کے نجفگاڑ علاقے میں گپ چپ طریقے سے شادی کر کے رہ رہا ہے اس کے بعد جب پولیس ٹیم اس کے پاس پہنچی تو اس نے پولیس کو برگلانے کی بھرپور کوشش کی لیکن جب اسے کرائیم برانچ کے دفتر میں بٹھا کر سکتی سے پوچھتاج کی گئی تو اس نے اپنے سبھی جرم قبولے اور بتایا کہ وہ پیرول جم کر کر بھاگا ہوا ہے دیویندر شرما اس کے بعد جائپور سینٹرل جیل میں ہتیا کے آروپ میں آج شیون کاراواز بھوگت رہا تھا لیکن کچھ مہینے پہلے ہی پیرول پر جیل سے باہر آیا تھا جس کے بعد وہ فرار ہو گیا ڈاکٹر سے اپرادھی بنے دیویندر نے پیرول پر فرار ہونے کے بعد شادی کر لی اور وہ دلی میں چھپ کر رہ رہا تھا فیلحال اسے پولیس نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے اسے کیے کی سزا تو پہلے ہی سنائی جا چکی ہے اب سلاکھوں کے پیچھے اس موت کے ڈاکٹر کی زندگی گزرے کی راجستان کی سیاست سے آج کیا بڑی خبر آئی ڈیٹیل پھرے کے بعد